موزی سامین جہاں پر سپین کے اندر اٹلی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم نے بھی ماتھا ٹیک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سعیدہ کیا موزی سامین آج سپین کے اندر مزید آٹھ سو انچاس افراد اس خطناک ویرس کی وجہ سے لک میں اجل بن گئے سپین کے اندر کی کیا صورتحال ہے اور اصل میں کیا میڈیا سے چھپایا جارہ ہے اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ آپ کو بتائیں گے کتنی حلاقتیں جو بتائی جاری ہیں کیا یہ سچ میں ہو رہی ہیں یا پھر اصل میں معاملات کیا ہیں کہ آپ کو خوف میں مبتلا کیا جارہا ہے یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا کاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمیٹس باکس میں پاکستان آرمی والکی ٹاوپ ایجنسی آئیہ سائیہ امیان خان زندہ باد کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا ویڈیو زمین پوری دنیا کے ساتھ ساتھ اسپین میں خاص طور پر اس خطناک وائرس نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا گئے اسپین میں ایک ہی دن میں آٹھ سو انچاس افراد لک میں اجل بن گئے دنیا بھر میں چالیس ہزار افراد اس خطناک وبا کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں اب روزانہ سیکڑوں میں نہیں ہزاروں میں لوگ مرنے لگے ہیں اطلاعات کے مطابق دنیا کی زندگی اس وقت دعو پر لگی ہوئی ہے ادھر ذرائع کے مطابق دنیا بھر میں اس خطناک وائرس سے آٹھ لاکھ سے زہد افراد متاثر ہو چکے ہیں اور اسپین میں ایک ہی دن میں آٹھ سو انچاس اماعت کے نتیجے میں دنیا بھر میں ہلاکتوں کی اتعداد چالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اتنی زیادہ ایک ہی دن میں ہلاکتوں ہونے کی وجہ سے پوری اسپین میں خوف و حراس پھیل گیا ادھر اس خطناک وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے رات گئے تک ملنے والی اطلاعات کے مطابق دنیا بھر میں خطناک وائرس سے متاثر افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک آٹھ لاکھ تئیس ہزار سے زاہد افراد اس خطناک وائرس سے متاثر ہوئے ہیں میرے دوستو اس خطناک وبا کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں کہاں جا رہا ہے کہ امریکہ میں نائن الیون سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں اس خطناک وبا سے اب تک سب سے زیادہ کیسز امریکہ میں رپورٹ ہوئے ہیں جہاں ایک لاکھ پیسٹھ ہزار افراد متاثر جبکہ تین ہزار چار سو سے زاہد موت کا مزہ چکھ چکے ہیں چین سے دگنا کیسز رپورٹ ہونے کے بعد امریکہ نے اس خطناک وبا کا پھیلاو رکنے کے لیے پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں جبکہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید سختی کا امکان بھی ہے کہانی کا ڈراب سین تب سامنے آئے تھا جب امریکہ کے ایک سٹیز ہرنے روڑوں پر نکل کر امریکہ کو بینقاب کیا تھا کہ نہ تو یہاں پر اتنی زیادہ کیسز ہیں اور نہ اتنی زیادہ امبات ہو رہی ہیں امریکہ دنیا سے جھوٹ ہو رہا ہے بھائی زمین اگر آپ کا کوئی عزیز و اقارب امریکہ کے اندر موجود ہے یا آپ خود تو ہمیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ امریکہ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور جو سٹیز ہرنے باہر نکل کر پوری دنیا کے سامنے امریکہ کو بینقاب کیا ہے اس میں کتنی ہاتھ تک سچائی ہے کیا امریکہ جھوٹ بول رہا ہے کیا واقعہ امریکہ کے اندر اتنی زیادہ اس خطناک وبا کی وجہ سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں مرنے والوں کی تعداد بھی اسی طریقے سے بڑھ رہی ہے تو ہمیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا پیانے دوستو امریکہ میں اب مرنے والوں کی تعداد نائن الیون کے حملوں سے بڑھ چکی ہے اور اب تک تین ہزار چار سو سے زہد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ نائن الیون حملوں میں دو ہزار نو سو ستتر افراد لکمہ اجل بنے تھے جبکہ امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد چین سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی ہے جابر مائرین کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ جھوٹ بول رہے ہیں وہیں پر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ نے یہ خطناک وبا کا پوری دنیا میں خوب پھیلانے کے لیے اتنی ہاتھ تک اپنے ملک کے اندر کیسز رپورٹ ہونے اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات خود کریٹ کی ہیں اب تک دنیا بھار میں سب سے زیادہ ہلاکتیں اٹلی میں ہوئی ہیں جہاں گیارہ ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ اٹلی میں وائرس کا گھر تصور کی جانے والے شمالی علاقے کلامبڑی ایک ہی دن میں تین سو اکاسی ہلاکتیں ہو چکے ہیں جس سے صرف اس علاقے میں سات ہزار ایک سو نینانے افراد لکمہ جل بنے ہیں خبر ایسان ایجنسی رائٹر کے مطابق اٹلی میں مجھوئی ہلاکتوں میں واضح کمی ہوئی ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار سو اٹھاون افراد ہوئے اور یہ پچیس مارچ کے بعد ایک ہی دن میں ہلاکتوں کی سب سے بڑی تعداد ہے ملان سمیت مذکورہ علاقے میں ترتالیس ہزار سے زاہد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جبکہ مجھوئی کیسز کی تعداد میں ایک لاکھ سے زیادہ تجاوز کر جانے والے معاملات سامنے آئے ہیں اٹلی میں کیسز میں کمی کے باوجود اسپین میں تیزی سے ہلاکت اور متاثر افراد کی تعداد میں اضافی کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے منگل کو اسپین میں ایک ہی دن میں سب سے زیادہ آٹھ سو انچاس افراد لکھ میں اجل بنے تھے جسے ملک میں مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہزار ایک سو انانویس تک پہنچ گئی تھی ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تقریبا ہزار نئے کیسز رپورٹ ہوئی ہیں جسے متاثرہ مریضوں کی تعداد چوانوے ہزار چار سو ستارہ تک پہنچ گئی ہے اب یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ دنیا کی سپر پاورز بہترین معیشت بہترین ڈیویلپٹ والے ملک جہاں پر انٹرنیشنل ہسپیٹل اور دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہیں وہاں پر اگر ہلاکتوں کی تعداد اتنے حد تک زیادہ ہو سکتی ہیں تو خدا کے بندوں پاکستانیوں اس معاملے کو سیریوس لے کر گھر میں بیٹھیں جب آپ کو مکمل طور پر ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں دو ہزار سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور چوبیس اموات ہو چکی ہیں جب حقیقت ٹی وی نیوز کی طرف سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اگر آپ اس معاملے کو سیریوس نہیں لیں گے تو ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وائرس بڑی تیزی کے ساتھ انسان سے انسان میں پھیلے گا اور پاکستان میں بہت زیادہ اموات دیکھنے کو ملیں گی ہمیں خود کو خود بچانا ہوگا ملک کو بچانا ہوگا اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور اپنے بچوں کو خود بچانا ہوگا اس کی کوئی ویکسین ابھی تک تیار نہیں کی گئی صرف اس کا یہی حال ہے کہ خود کو گھر تک محدود رکھا جائے پیارے دوستو یورپ کے دوسرے ملکوں کی طرح نیدر لینڈ میں بھی تیزی سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے اور مزید ایک سو پچھتر افراد چوبیس گھنٹوں میں موت کی نیند سو چکے ہیں نیدر لینڈ کے اندر مزید آٹھ سو پینٹالیس افراد میں وائرس کی تصدیق سے ملک میں متاثرہ مریضوں کی تعداد پارہ ہزار پائنسو پچانوے ہو گئی جبکہ وائرس سے نیدر لینڈ میں ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے ایران کی صورتیال میں ہم بتاتے چلیں کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو اکتالیس افراد لکمہ اچل بن گئے جیسے ایران میں مجھوئی طور پر اب تک دو ہزار آٹھ سو اٹھانویں افراد ہلاک ہو چکے ہیں وزارت سہت کے ترجمان نے چوبیس گھنٹوں کے اندر اور اس تعداد ترین صورتحال پر بہت زیادہ پرشانی کا ازار کر دیا بھارت میں درل حکومت نئی دلی میں حکام نے تبلیغی جماعت کے مراکز کو سیل کر دیا جہاں حکومت نے ملک میں اس خطرناک وبا کے پھیلاؤں کا ذمہ دار تیرہ سے پندرہ مارچ تبلیغی جماعت کی اقتماع کو قرار دیا بھارتی دل حکومت نئی دلی کے علاقے ناظم الدین کے علاقے میں عالمی تغلیب جماعت کے تین روزیں جلاس ہوا تھا جس میں دنیا کے متحد و مالک سمیت بھارتی افراد نے شرکت کی تھی اور اس میں شریک سات افراد کی موت واقع ہو چکی ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت میں شامل ہونے والے افراد کی حکمی تعداد کی تصدیق نہیں ہو سکی تام اس میں شرکت کرنے والے افراد کی تعداد تقریباً چونتیس ہوتھی جس میں زیادہ تر غیر ملکی تھے دلی حکومت نے پولیس کو کم دیا کہ وہ حکومتی ہدایات پر عمل نہ کرنے کے جرم میں تبلیغی جماعت کے رینماوں کے خلاف مقدمہ درج کریں خیال رہے کہ بھارت میں اکتیس مارچ کو شام تک اس خطناک وائرس کی کیسز کی مہیوئی تعداد بارہ سو اکامن سے زاہر جبکہ حلاقتوں کی تعداد بتیس تک جا پہنچی تھی روس کے اندر بھی اس خطناک وبا کا ایک ہی دن میں پانچ سو کیس کا سامنے آنے کے بعد روس بھی مکمل طور پر ایکسپوز ہو گیا اس خطناک وبا کے پھیلنے کے باوجود روس میں دیگر ممالی کی طرح لاکٹون کا نفاظ نہیں کیا گیا جبکہ تیس مارچ کو بھی صدر پیوٹن نے اپنے خطاب عمام کو بتایا کہ خطناک وائرس کے حوالے سے حالات کابو میں ہیں تہاں پیوٹن کے خطاب کے بعد رات دیر گئے روسی حکام نے تصدیق کی کہ ملک پارے میں چوبیس گھنٹوں کے دوران نئے کیسز پانچ سو سامنے آئے ہیں روس میں ایک ہی دن میں ریکارڈ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد دل حکومت ماسکوز میں کئی علاقوں کی مقامی حکومت لاکٹون نافذ کرتے ہوئے لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کا حکم دے دیا تھا دوسری جنب روسی زدر پیوٹن نے گزارتہ ہفتے ملاقات کرنے والی روسی ڈاکٹر کا اس خطناک وبا کا ٹیس مصبت آ گیا فلپائن میں بھی مزید کیس رپورٹ ہوئی ہیں اور ملک میں ایک ہی دن میں وائرس سے سب سے زیادہ مواد اور کیس رپورٹ ہوئی ہیں منگر وہ فلپائن میں مزید دس افراد لک میں اجل بن گئے جس سے ملک میں مرنے والوں کی تعداد 88 تک پہنچ گئی اسی طریقے سے انڈونیشیا پر ہم نظر ڈالیں تو انڈونیشیا میں مزید چودہ افراد لک میں اجل بن گئے اور مرنے والوں کی کل تعداد 136 تک جا پہنچی انڈونیشیا میں مزید 114 کیس بھی نام سامنے آ گئے اور متاثرہ بریزوں کی تعداد بڑھ کر 528 تک پہنچ گئی تھائی لیٹ بھی میں مزید 127 کیس سامنے آنے کے بعد لوگ وہاں پر پریشان ہو گئے اب آپ کے سامنے یہ تمام تا صورتحال پوری دنیا کی ہم نے صرف اسی وجہ سے رکھی ہے کہ میرے پاکستانیوں عمران خان آپ کو چیخ چی کر کہہ رہا ہے کہ میں مکمل طور پر لاکھ ٹاؤ نہیں کر سکتا آپ لوگ بکھے مار جاؤ گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ باہر گھومیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ باہر محفلے ماریں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ باہر جا کر یہ دیکھیں کہ روڈ پر کیا ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ فیملی کو ٹائم دے خود کو پاکستان کو اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو سیف کریں کیونکہ جب تک ہم خود ایفرٹ نہیں کریں گے تب تک ہمیں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا ویڈیو سانے زن میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا کاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں